آج آپ کے لیے ایک ایسی کنٹری لائیا ہوں جو شنگن کے اندر ہے جورپین کنٹری ہے اور اس کی ویزا ریشو ہنڈر پرسنٹ ہے اور ورک پرمٹ بھی یہ کنٹری جو ہے ایشو کرتی ہے کونسی کنٹری ہے اس کی مزہدار ایک بات اور بھی ہے کہ یہ جو کنٹری ہے شنگن کے اندر یہ آپ کو ہنڈر پرسنٹ جو ہے یہ ریپلائی بھی کرتی ہے اور اس کے ساتھ میں ویزا بھی دیتی ہے اگر آپ کی کوئی غلطی ہے تو وہ آپ کی غلطی بھی درست کر کے آپ کو بتاتی ہے تو آئیے چلتے ہیں جلدی سے دیکھتے ہیں یہ کونسی کنٹری ہے اور کیا کچھ لے سکتے ہیں اس سے السلام علیکم سب کو پیار بھر السلام آپ دیکھ رہے ہیں یورپ ویزا نیوز اور میں ہوں شاہد صدیقی جی بالکل یہ بہت اچھی کنٹری ہے چھوٹی سی کنٹری ہے شنگن کی کنٹری ہے اس کنٹری کا جو پاسپورٹ ہے دنیا کے ساتھ میں نمبر پر آتا ہے اور اس کی جو ایک خوبی ہے اس کنٹری کی کہ اگر آپ ویزا پلائی کرتے ہوئے کچھ غلطی کرتے ہیں تو یہ آپ کو بتاتی ہے کہ یہاں پر آپ کی غلطی ہے اس کو درست کریں میرے خیال میں باقی کی شنگن کی کوئی کنٹری بھی ایسی نہیں ہے جو آپ کو یہ چیز بتاتی ہو یہ کنٹری ہے ایرمینیا ساری ایرمینیا کہہ رہا ہوں سیلوینیا سیلوینیا اس کنٹری کا نام ہے چھوٹی سی کنٹری ہے یہ اور بہت خوبصورت کنٹری ہے یہ آپ کو ورک ویزا بھی ایشو کرتی ہے اور ورک ویزا آپ کو کیسے لینا ہے اس کنٹری کا آپ نے خود اپلائی کرنا ہے اپنے سکل کے مطابق اچھا ایک چیز ذہن میں رکھئے جس کے پاس سکل ہوتا ہے نا اس کو یورپین کنٹری شنگن کی کنٹری جو ہے جلدی ورک پرمٹ ایشو کر دیتی ہے آپ اگر کسی بھی کنٹری میں اپنی ہوم کنٹری میں رہتے ہیں تو آپ خود دیکھ لیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی سکل ہے کوئی ہنر ہے تو آپ کو ایک تو وہ کام جلدی ملتا ہے دوسرا اس کی سیلری بھی جو ہے آپ کو جلدی ملتی ہے اور اسی طرح یورپ کے اندر شنگن کے اندر بھی اگر آپ کے پاس سکل ہے تو آپ کو جوب بھی جلدی ملتی ہے بعض لوگ ہیں کہ وہ اپلائی کرتے ہیں اور دوسرے دن چوتھے دن وہ شو ڈال دیتے ہیں ہمیں کوئی رسپونس نہیں آیا تو کیوں نہیں آیا رسپونس کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اکیلے ہی ہیں صرف اپلائی کرنے والے دنیا کے اندر اور کوئی شخص نہیں ہے جس نے اپلائی کیا ہو تو بھائی ایک تو یہ چیز ہے پوری دنیا سے لوگ اپلائی کرتے ہیں جہاں بھی جوب نکلتی ہے دنیا کے اندر جو بھی ضرورت مند ہے وہ اپلائی کرتے ہیں اس میں تضار لاکھوں بھی ہو سکتی ہے ہزاروں بھی ہو سکتی ہے لاکھوں بھی ہو سکتی ہے اور اس کے بعد پھر جہاں پہ آپ اپلائی کرتے ہیں وہ آپ کی فائل کو آپ کی سیوی کو اچھے سے دیکھتے ہیں آپ کو جلدی ہے انہیں کوئی جلدی نہیں ہے کیوں کہ انہوں نے ایک جو بندہ رکھنا ہے ایک ورکر رکھنا ہے وہ اچھا ورکر رکھنا ہے یہ نہیں ہے کہ آپ کو آتا جاتا کچھ نہیں ہے تو آپ کو کہہ دے جی آج جاؤ جلدی سے آج ہیں ایسا نہیں ہوتا آپ کی سیوی آپ کا تجربہ آپ کا ایکسپیرینس یہ سب کچھ دیکھا جاتا ہے اس کے بعد وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کا کونسا نمبر ہے اور یہ نہیں ہے کہ آپ نمبر ون پہ آ جائیں گے ایسا نہیں ہوگا ہو سکتا ہے کہ آپ کے اوپر بھی کوئی آدمی ہو ایسا ایسی سیوی والا شخص ہو جو آپ سے زیادہ بہتر ہو تو اگر آپ ہی ایک چیز کے مالک ہیں تو بتائیں کہ اگر آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہو کہ میں نے کونسا آدمی رکھنا ہے تو کیا آپ اس شخص کا رکھیں گے جس کو آتا جاتا کچھ نہیں ہے یا آپ اس کو رکھیں گے جس کا ایکسپیرینس بہت زیادہ ہے آپ سے ظاہر ہے آپ اسی کو ہی رکھیں گے جس کا ایکسپیرینس زیادہ ہے جس کو کافی علم ہے تو یہ بات ہوتی ہے کہ جب آپ کو اپلائی نہیں آتا تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ کی پرفائل ان کے مطابق نہیں ہے یا اس میار کے اوپر نہیں ہے جو وہ مانگ رہے ہیں آپ سے تو اس لیے پھر آپ کو ویٹ کرنا پڑتا ہے کہ آپ ویٹ کریں جب آپ کا سکل آئے گا آپ کا وہ نمبر آئے گا تو پھر وہ آپ کو انفارم کریں گے اگر آپ کسی قابل ہوئے تو اگر آپ کسی قابل نہیں ہے تو پھر آپ کو وہ جواب بھی نہیں دیں گے لیکن یہ سلوینیا ایک ایسی کنٹری ہے کہ یہ آپ کو جواب دیتی ہے یہ آپ کو بتائے گی کہ ہاں جی آپ ہمارے پاس کام کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے اور یا آپ کا یہ والا پیپر جو ہے شارٹ ہے یہ پیپر ہمیں سینڈ کریں تو یہ ویزا آپ نے لینا کیسے ہے اچھا اس کنٹری میں لوگ بہت کم جاتے ہیں کیوں کم جاتے ہیں کہ ہر بندہ یہی سمجھتا ہے یار یہ بھکواسی کنٹری ہے سلوینیا اگر کسی کو پت پہلے نمبر پہ تو بہت کم لوگوں کو پتا ہے اس کنٹری کا اور اگر جن کو پتا ہے تو وہ کہتے ہیں یا چھوڑو سلوینیا میں کیا رکھا ہے ہم فرانس چلتے ہیں نیدرلنڈ چلتے ہیں جرمنی چلتے ہیں تو ان امبیسیوں کے اندر بہت زیادہ رش ہوتا ہے ٹھیک ہے جس کی وجہ سے آپ کو رفیوز بھی کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو پانٹمنٹ بھی نہیں ملتی یہ ایسی کنٹری ہے کہ اس کا وہ ایک لفظ جو ہے وہ مجھے وہ نہیں آتا اردو میں بولنا نازے خوخ مطلب کہ ان کا نخرہ نہیں ہے اس کنٹری کا نخرہ نہیں ہے یہ آپ کو جواب دیتی ہے کیوں کہ ان کو بھی ٹوریزم کی بھی ضرورت ہے ورکر کی بھی ضرورت ہے تو اس لیے فوری طور پہ یہ آپ کو جواب دے فوری طور سے مراج جب بھی آپ کی باری آتی ہے تو آپ کو یہ جواب دیتی ہے اور یہاں کی جو کم سے کم سیلری ہے کم سے کم سیلری وہ آٹھ سو ییرو سے لے کر سولہ سو ییرو تک جاتی ہے جیسا کہ میں نے بتایا آپ کے سکل کے مطابق ہے یہ سیلری بھی آپ کے سکل کے مطابق ہوگی دیکھیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کنٹری بیکار کنٹری ہے تو پھر یہ شنگن کے اندر کیوں آئی سب سے پہلی بات شنگن کے اندر اگر کنٹری ہے تو دم رکھتی ہے نمبر ایک نمبر دو جو کنٹری شنگن کے اندر ہے وہ کمزور کنٹری نہیں ہو سکتی کسی بھی لحاظ سے وہ کمزور کنٹری نہیں ہو سکتی فرض کر لیں کہ آپ بلگاریا میں ہیں بلگاریا سے آپ نے شنگن انٹر ہونا ہے تو بڑا مشکل ہے آپ کے لئے شنگن میں انٹر ہونا اور اگر آپ یہاں پر اس کنٹری میں ہیں سلوینیا میں ہیں تو سلوینیا میں آپ گاڑی میں بیٹھیں ٹرین پہ بیٹھیں بیئر بیٹھیں جہاں سے مرضی آپ جرنی چلے جائیں آپ فرانس چلے جائیں آپ سپین چلے جائیں آپ پرتگال چلے جائیں کوئی آپ کو روک ٹوک نہیں ہے بینیفٹ ہوا یا نہیں ہوا شنگن میں آنے کی وجہ سے یہ کنٹری کے اندر دم ہے اور جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ ساتھ میں نمبر پر اس کا پاسپورٹ ہے اور اس کا پاسپورٹ بھی آپ کو مل سکتا ہے پانچ سال آپ رہے ماں پہ کام کریں ٹیکس پے کریں پانچ سال کے بعد اس کی نیشنلڈی کے آپ حق دار ہو جاتے ہیں سلوینیا کی تو سیلری میں نے آپ کو بتایا ہے کم سے کم جو ہے وہ آٹھ سو یارو ہے اور زیادہ سے زیادہ سٹارٹنگ میں اس کی سولہ سو یارو ہے اور اگر آپ سپین میں بھی چلے جاتے ہیں تو آپ کو چھ سو ساتھ سو یارو ہی ملتا ہے بے شک آپ سکل نمبر ایک تو جو بھی نہیں ملے گی آپ کو نہ سپین کے اندر نہ پرتگال کے اندر وہ بھی شنگن کی کنٹریز ہیں اس سے اچھت رومینیا ہے رومینیا میں چلے جائے وہاں کم سے کم ان کی سیلری انکریز ہو گئی ہے وہ آپ کو اب زیادہ کم سے کم بھی جو سیلری ہے ساتھ سو آٹھ سو یارو ان کی سیلری بن جاتی ہے ویڈاؤٹ آور ٹائم اور اگر آپ آور ٹائم کرتے ہیں سیکنڈ جاب بھی نہیں جاب کرتے ہیں تو اس سے اور زیادہ بھی آپ پیسہ وہاں پہ کم آ سکتے ہیں تو اس کنٹری میں جو ہے کم سے کم جو سیلری ہے وہ آٹھ سو یارو ہے جو لو سکیل ہے جو تھوڑا اچھا سکیل ہے اس کی ہزار بھی ہے بارہ سو بھی ہے تیرہ سو بھی چودہ سو بھی ہے سولہ سو تک ہے سٹارٹنگ سیلریز کی تو ڈسکرپشن کے اندر میں نے اس کے لنک دے دی ہوئے ہیں وہاں اپلائی کریں اور ایک چیز اور یاد رکھی ہے اگر کسی بھی کنٹری میں اس کنٹری کی امبیسی نہیں ہے تو شنگن کی کوئی نہ کوئی کنٹری جو امبیسی ہوتی ہے وہ ڈیل کرتی ہے ہمیشہ بہت آسان گام ہے آپ گوگل کر کے انفرمیشن لے سکتے ہیں کہ جی جو سلوینیا ہے اس کو کون اگر سلوینیا کی آپ کی کنٹری کے اندر امبیسی نہیں ہے تو اس کو کون جو ہے وہ ڈیل کر رہا ہے اور یہ ویسے بھی آپ نے آن لائن ہی اپلائی کرنا ہے اس لیے امبیسی ہے آپ کی کنٹری میں یا نہیں ہے اس سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا تو مجھے امید ہے کہ یہ والی میری ویڈیو جو ہے آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہوگی تو اس سے لائک اور سبسکرائب کر دی اپنی دعاوں میں یاد رکھیے ملتے ہیں پھر انشاءاللہ کسی اچھی سی انفرمیشن کے ساتھ اللہ حافظ